زمانہ اس قدر قائل ہوا ہے فیض جھوٹوں کا جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک بھی مانی نہیں جاتی نمسکار عداب آپ دیکھ لیں خبر اڈا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنبولیرم بیہار میں جیسے ہی نتیش کمار نے بھاچپائیوں کو اس کی عقاد دکھائی ہے اس کے بعد نیچے سے لے کر اوپر تک سارے بھاچپائی بوکھلا گئے ہیں کیونکہ موڈی اور شاہ کی جوڑی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ نتیش کمار کے آج جیڈی کے ساتھ جاتے ہی بیہار میں اب ان کا سوفڑا ساف ہونا تیم آنا جا رہا ہے اور آج زینیوز بھی کھل کر یہ بات بتا رہا ہے کیونکہ زینیوز کا ایک ایسا سروے آیا ہے جس نے بھاچپائیوں کی نیند اڑا دی ہے اس سروے کی بات ہم آگی کریں گے اور دکھائیں گے کہ کیسے بیہار کی جنتہ نتیش کمار اور تیجسوی یادو میں بھاروسہ کرتی ہے لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے بھاچپا کے تین جمعائی آئی ٹی ایڈی اور سی بی آئی کی بات کرتے ہیں کیونکہ آج بیہار بھدان سبا میں اپ مکہ منتری تھی جسوی یادو نے جس طرح سے کھڑے ہو کر کیندری جانچ ایجنسیوں کی پول کھولی ہے اور بتایا ہے کہ کیسے ایڈی سی بی آئی بھاچپا کے اشارے پر ناچتی ہے اور یہ ساری سنسطائیں بی جے پی کی جمعائی ہیں بیہار میں آج سی بی آئی کا چھاپا پڑا ہے یہ کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ جلد ہی بیہار میں ایڈی اور سی بی آئی اینٹری مارنے والی ہے جب نتیز کمار نے بھاچپا کے ساتھ کھیلا کر دیا تھا لیکن سرکاری تو تا سی بی آئی آج کے دن کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ بھاچپا کی پلاننگ یہ تھی کہ جس دن نتیز کمار کو ویدھان سبا میں اپنا بہومت ثابت کرنا ہے اسی دن سی بی آئی آر جی ڈی کے نیتاؤں پر چھاپے ماری کرے جس سے آر جی ڈی میں ہڑکم مجھ جائے اور نتیز کمار اپنی بہومت ثابت نہ کر پائیں لیکن ہوا ٹھیک اس کا اُلٹا کیونکہ جس طرح سے سارے ویدھائک نتیز کمار کے ساتھ ایک جھٹ کھڑے دکھے اس نے بھاچپایوں کے ساتھ ان کے اشارے پر کام کرنے والی ایجنسیوں کی نیند رڑا دی کیونکہ سی بی آئی اس پلاننگ میں آئے تھی کی آر جی ڈی کے ویدھائکوں میں ہڑکم مجھا دیا جائے لیکن نتیز کمار اور تیجسوی یادو نے ان کے منصوبے پر پانی پھیر دیا ان سب کے بیج آج میڈیا جس طرح سے اسی توتے کے اشارے پر کام کر رہی تھی اس کا بھی آج پول کھولیں گے دراصل بات یہ ہے کہ یہ گودی میڈیا نتیز اور تیجسوی کے گڑ بندھن کو لوٹ خسوٹ کا گڑ بندھن ثابت کرنا چاہتی تھی لیکن بیہار کی جنتہ نے اس میڈیا کو بھی کرا رہا تماشا مارتے ہوئے یہ صاف کر دیا کہ بیہار کی جنتہ نتیز کمار اور تیجسوی یادو کے ساتھ کھڑی ہے گودی کا ایک چانل ہے زی نیوز اسی کے ایک چانل نے آج سی بی آئی کی چھاپے ماری پر ایک سروے کر آیا ہے اس کے نتیزے اتنے چوکانے والے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ کئی زی والے اس پول کو ڈلیٹ کر کے بھاگ نہ جائیں جیسے پہلے گودی میڈیا کے کئی چانل بھاگ چکے ہیں تو زی نے پول کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا بیہار میں سی بی آئی ریڈ کو آپ صحیح مانتے ہیں اس سروے میں ایک لاکھ سترہ ہزار لوگوں نے حصہ لیا جس میں 66% لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بیہار میں سی بی آئی کی چھاپے ماری کو صحیح نہیں مانتے ہیں جبکہ 32% لوگ ہی سی بی آئی کے پکش میں کھڑے دیکھے ایسے میں گودی میڈیا کی ہی مانے تو بیہار کی 66% جنتہ موڈی اور شاہ کی جوڑی کو یہ سندیش دے رہی ہے کہ آپ اپنے توتوں کے ذریعے بیہار کے نیتاؤں کو ڈرانا چاہتے ہیں لیکن بیہار کی جنتہ پوری طرح سے مہا گٹ بندن کے ساتھ کھڑی ہے ایک طرف بیہار کی جنتہ گودی میں بیٹھی میڈیا کو یہ ساف سندیش دے رہی ہے کہ سنو گودی کے پترکاروں اب بیہار کی جنتہ نے تمہارے آکاؤں کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے تو تم بھی اپنی گلامی چھوڑ دو تو وہیں دوسری طرف گلام ہو چکی میڈیا کو تیجاسوی نے ویدھان سبا میں کھڑے ہو کر بے نکاب کر دیا آج سی بی آئی کے سوتروں کے حوالے سے میڈیا میں یہ خبر چلی کہ تیجاسوی آدف کے گھرگاؤں والے مال پر سی بی آئی چھاپے ماری کر رہی ہے اس خبر کے بعد گودی میڈیا نے کھل کر اس پر پروپیگنڈا چلایا تیجاسوی آدف کو بدنام کرنے کی کوشش کی ان سب کے بیچ تیجاسوی آدف نے ویدھان سبا میں کھڑے ہو کر میڈیا کو کہا کہ آپ جس کے اشارے پر باجہ باجا رہے ہو اسے دنیا جانتی ہے سچا یہ ہے کہ میرا گھرگاؤں میں کوئی مال نہیں ہے بلکہ میڈیا جس مال کی بات کر رہی ہے اس کا گھاٹن کرنے منوہن لال کھٹر گئے تھے تیجاسوی کا بھاشن سننا تھا گودی میڈیا میں سنناٹا چھا گیا ایک بات تو صاف ہے کہ بیہار میں آنے والے دنوں میں بھاجپا کا سوفڑا ساف ہونے والا ہے یہ بات ہم نہیں بلکہ خود موڈی کا بڑا چانل زی مان رہا ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے چناؤں میں بھاجپا کا سوفڑا ساف ہوگا اس پر آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور خبر اڈا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیجے